ہیں بی جے پی کی راہستان میں کل بھی میں نے کہا تھا کہ بی جے پی کا منتری منتری وستار ہوگا بجنلال منتری 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 کا اور تین یا چار منتری اور بنائے جائیں گے کل تیس منتری بن سکتے ہیں قانونن 15% of total number of seats in assembly تو تیس میں سے پچیس منتری ہیں پانچ سیٹ کھالی ہے اس میں میں ابھی تین یا چار منتری بن سکتے ہیں تین منتریوں میں ہم امید کر رہے ہیں ایک تو الیویشن ہوگا الیویٹ کیے جائیں گے جوار سنگھ بیڈم جو گوجر سماج سے آتے ہیں راجی منتری ہیں ان کو خید کیبینٹ منتری بنائے جائے گا اور اس لیے بنائے جائے گا گوجر سماج نے جہاں سچین پائلٹ کے لوگ نہیں تھے کانگریس کے پتیش ہی وہاں سب جائے بی جے پی گوٹ دیا تھا اور اب وہ چونکہ گیلو سامنے نہیں ہے اس لیے واپس تین کر رہا ہے یوں تین لے رہا ہے گوجر سماج ایسی سپورٹس آ رہی ہیں تو اس لیے گوجر سماج کو بھاچپا باندھی رکھنے کے لیے جوار سنگھ بیڈم کو الیویٹ کرنے کے جاری ہے اور شاید کھیتلی کے ودایق کو یا کسی اور ایسے ودایق کو جس سے گوجر سماج کو پرہوریت کیا سکے منتری بنائے سکتا ہے راجی منتری بنائے سکتا ہے ساتھ میں ایک یادہو منتری بنے گا شاید بالکنات کیونکہ بالکنات کے علاقے میں بھوپین سنگھ یادہو کے آنے کے بعد یہ فیلنگ ڈیولپ ہوئی ہے کہ سانس سے ماتر ویرایق بن کر رہے گئے منتری نہیں بنائے گئے تو بالکنات آج حالانکہ بھوپین یادہو جیپور آئے تھے انہوں نے یہاں بی جے پی آفیس بھی گئے پردیش میں ایک مکھیالے میں آ کر کے پردیش مکھیالے میں اور پہلے مکھی منتری بھجنلال سے بھی ملاقات کی اپنے کو امیدوار گوشید کرنے کے بعد علور سے اور مجھے لگتا ہے کہ بھوپین یادہو خود بھی چاہتے ہوں گے کہ ایک یادہو منتری بن جائے راجزے کے منتری منتر میں تاکہ ان کی رہا اور ادھیک آسان ہو جائے علور میں تو میں سمجھتا ہوں بالکنات کو سمببت ہے اس کا دائد تو ملے گا منتری پریشت میں آنے کا ایسے میرے کو امید ہے ایک یادہو ہو سکتا ہے ایک کسی وحش کو بھی اور بنایا جا سکتا ہے منتری اور وہ کون ساتھ جوگرافیکل سمیہ کرنا ہے کہ جہاں سے نہیں ہے منتری وہاں سے کسی وحش کو لیا جا سکتا ہے تو تین منتری بنایا جا سکتا ہے اور ایک کو ایلیویٹ کیا سکتا ہے ایسی سوچنا پرابت ہوئی ہے اور یہ اگلے پانچ دن میں کبھی ہو جائے گا کیونکہ چودہ مارچ تیرہ مارچ کبھی بھی آچار سنیتہ لگ سکتی ہے اس سے پہلے پہلے منتری منتر کا بستار ہونا ہے راجزے پال سے مکہ وانتری بھجندال بھیٹ کر چکے اور ٹائم دینے کا آگرہ کر چکے ہیں سپت لین سمالوں کے لئے کروڑال مینا نے جو پرمان دیئے ہیں وہ کوپی دکھا رہے تھے مجھے بھی آشر ایک کوپی ان کے پاس کہاں سے آئی اگر وہ ہے تو لیکن ایک بڑی بات میں کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر کروڑال مینا ساناتن پرتیپکھی ہے ایک طرح سے وہ ستہ میں بیٹھے ہیں منتری ہیں لیکن وہ جنتہ کی آواز بننے کا اپنا جو دائیت وہ ہے اس سے پورا کرنے نہیں چوکتے جرابی اور وہ آج بھی ایسو جی کے دفتر یہ بھول کر کے دیکھیں بڑا منتری ہویا تھا بڑا ابھی جاتی آتا آدمی میں میں منتری ہوں لیکن وہ ایک لے مین کی طرح ایک جنتہ کی نیتہ کی طرح ایسو جی کے دفتر میں گئے اور جا کر پرمان پیش کیے جن لوگوں کے لئے جن کو نیائے دلانے کی جو انہوں نے مہیم چھڑی تھی جب کانگریس سرطہ میں ہی تھی اس سمیں اس مہیم کو آگے لے جانے میں وہ یہ بات اس بات کو بادہ نہیں مانتے کہ وہ کیبیننٹ منتری ہو گئے اسی سرکار کے حصے ہیں بلکہ میں دیکھتا ہوں ڈیکٹر کیلو لال مینہ اگر مل جائے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا سواگت کرتا ہوں پینلٹی کورنر میں ڈاکٹر کیلو لال جی مینہ کا میں سواگت کرتا ہوں پینلٹی کورنر میں ڈاکٹر مجھے سن پا رہے ہیں آج آپ نے جو یہ کوپی دکھائی ہے کھالی دکھائی ہے کھالی دکھائی ہے کوپی وہ کیا اگزام کی کوپی تھی جس میں نمبر بھرپور دے دی کھالی کوپی تھی اگزام کی کوپی تھی کوپی میں کوپی چیک کرنے والے پروپیشن نے لکھا تھا question not attended n a ایسے ایک درجن question تھے جس پہ n a لکھا گیا جی اور وہی کوپی اس پرارتھی کو دے دی گئی جو وہ اس نے اس کوپی کو بعد میں بھر دیا جی کھالی کوپی ہمارے پاس ہے بھریوی کوپی ہمارے پاس ہے نینے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے جی اور بی کے سنگ جی کو جب میں نے پڑھایا جی تو ایک question میں سات گلتی تھی دس میں سے سات نمبر دے دیئے جی تو پورا ڈالا گرہ بڑھا ہے جب یہ ایک معاملہ سیوہ سرما کا ہے وہ آٹی ایسے آر ایس بن گیا ایک سو پیتالیس نمبر لے گیا ٹاپر کو ایک سو پچپن آئے تھے جی اور اس کھالی کوپی والے کو ایک سو پیتالیس نمبر دے مہا سے آر پیسی سے مل گئے آر ایس بن گیا ایسے انہ کو معاملے ہیں ڈاک صاحب یہ جو آپ پرتیپکش میں تھے تب آپ نے معاملہ اٹھایا تھا آج آپ خود سکتہ میں بیٹھے ہیں خود کیبینٹ منتری ہیں پھر بھی اسی طرح جیسے ویپکش میں رہے کے آواز اٹھاتے ہیں اسی طرح اٹھا رہے ہیں آواز تو کیا یہ جو ایک کیبینٹ منتری ہونے کا سرکار کا حصہ ہونے کا مارک جو پریشتی بن گئی نہیں یہ آپ کو روکتی نہیں ہے ایسا کرنے سے ایسا کرنے سے بلکل نہیں روکتی ہے میری مورل ڈیوٹی بنتی ہے بیپکش میں رہتے ہوئے میں نے یہ مدے اٹھائے اور جو نریس ٹاپر تھا سب انسپیکٹر کا میں نے اسی سمیں بتایا تھا کہ یہ ڈمی اس کے جگہ بیٹھا تھا کون بیٹھا تھا وہ نام بتا دیا کل پولیس نہ آر پیسے اس کو پکڑا تو میں نے میں یہ بچار کر کے گیا کہ پندرے نہیں ہیں یہ ڈائی سو تین سو ہیں جو ہمیں بیٹھ کے تھانے دار بن گئے یہ یہ ایسا جی کے لوگ بھی جو ملے ہوئے تھے جنہوں پیپر پڑھوائے پیپر لیک کرائے دوشیوں کو بکسا نردوسوں کو فسایا جی دوزار اٹھارے کے آر ایس پرکشا کا پیپر لیک ہوا دوزار اکیس کا ہوا خود آر پی ایسی کے میمبر نے ٹویٹ کیا جس کے نمبر دس تھے وہ پک پیپر آگیا وہ تو آر پی ایسی کا میمبر آر پی ایسی سے ملے ہوئے ستہ دھاری دل کے لوگ اور آر پی ایسی کے میمبران یہ سب نے مل کے کھیل کیا ہے آر ایس میں سب نے مل کے کھیل کیا ہے سب انسپیکٹر میں ہر پرکشا کے پیپر میں بڑے پہنمانے پر لیندن ہوئی ہے جس کے پرمان میں وی کے سنگھ جی کو دے آیا جی اس لیے دینے گیا تھا کہ جو آر او پی پکڑا جائے کہیں میس گائیڈ نہیں کرتے ہیں ایجنسی کو تو میں ان کو یہ دیکھے آیا ہوں کہ آپ یہ چیز دھیان رکھنا جانچ کے دوران یہ چیز کہیں اس کے پور نہیں ہو جائے ڈاک صاحب آپ دوسہ سے سانسد رہے ہیں صاحب مادوپور سے رہے ہیں کیا آپ کے دونوں علاقوں میں ابھی ہولڈ کر رکا ٹکٹ پارٹی نے ایک پولٹیکل سوال ہے آپ سے کوئی صلاح لی ہے پارٹی نے کی برتبان سانسد رہیں گے نئے ٹکٹ دیے جائیں گے کچھ چرچہ ہوئی ہے ہماری پارٹی سب سے پہلے ایک سو پچچان میں ٹکٹ دے دیے کانگریس تو بھی بچاری کر رہی ہے ان کو تو میدواری نہیں مل رہے تو یہ پارٹی کا نینے کب لیں گے میں تو تطپرتہ سے کام کروں گا نشتہ پورو کام کروں گا اور جس کسی کو بھی ٹکٹ دیں گے اس کو جتانے کے لیے بھرپور محنت کروں گا چلیے ڈاک صاحب بہت ڈھنے واد پینلٹی کارنر میں ہم سے جڑنے کے لیے اور یہ ڈاکٹر کلالال مینا بتا رہے تھے ایسو جی کو پرمان دیکھے آئے بہت سارے پرچے آؤٹ معاملے میں نکل کے معاملے میں اور دوسرے آدمی کو پروکسی بیٹھا دینے کے معاملے میں بڑی کاروائی کی امید کی جا رہی ہے آنے والے سمیں میں جو وعدہ پردان منطری نرین موڈی کر کے گئے تھے بیدان سوا چناؤں میں سباؤں میں اس کو کس طرح کریاندیت کیا جا رہا ہے اور کس تیجی کے ساتھ میں ایکسپوز کیا جا رہا پورا گھوٹالہ اس میں کیبینٹ منطری ہونے کے باوجود سرکار بیٹھے رہنے کے باوجود بھی خود منطری چل کر ایسو جی کے ایڈی جی کے پاس گئے پرمان دینے کے لیے یہ شاید اپنے آپ میں بڑھلا ہو دھارن ہے کہ کوئی کیبینٹ منطری سرکار میں رہ کر بھی ایک ادھیکاری کے پاس جا کر پرمان دے اور اپنے وپکش میں رہتے ہو جو آواز اٹھائی تھی اس کو ایک لوجیکل انٹ تک پہنچانے کے لیے پریاست رہت رہے یہ نئی بات ہم نے آج دیکھی ہے پینلٹی کورنر میں آج بس اتنا ہی نمشکار موسیقی